ایتھرز لاسٹ ٹائم ہم نے فینولز کا ٹاپک فینش کیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے الکوہلز پڑھے تھے اس چپٹر کے اندر اس چپٹر اس بسیقلی الکوہلز فینولز انڈ ایتھرز جس کے اندر ایک آکسیجن کے ساتھ دو سائیڈوں پہ دو چیزیں بانڈڈ ہوتی ہیں ہم نے اس چپٹر کے سٹارٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آکسیجن کے دونوں طرف اگر آپ ہائیڈروجنز اٹیچ کر دو تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کیا بولتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ کو ہم بولتے ہیں وارٹر ویری آبویس اگر آکسیجن کے ایک طرف میں اچھی لگا رہنے دوں لیکن اگر میں دوسری طرف اس کے کوئی الکائل گروپ لگا دوں الکائل گروپ کا مطلب ہے سٹریٹ چین ہائیڈرو کاربن یعنی آر اس کو ہم یوں کر لیتا ہوں کاربن 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 تو اگر سٹریٹ چین ہائیڈرو کاربن یا اس طرح کا کوئی لگا ہوئے تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ کو الکوہول اگر آپ ایک طرف کو اچھی لگا رہنے دو لیکن آپ دوسری طرف کیا کرو کہ آپ یہاں پہ ایک سٹریٹ چین کی بجائے آپ ایک سائیکلک کمپاؤنڈ لگا دو مثلا اگر آپ بنزین لگا دو یہ آپ چیز لگا دو اس سائیڈ پہ تو اس طرح کے کمپاؤنڈ کو پھر ہم بولتے ہیں فینول اور فائنلی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایتھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹریٹ چین یا برانچ چین یا اس طرح کی کوئی چیز لگا دو یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یا ان جنرل اگر بولا جائے یعنی ایک سٹریٹ چین کے ایک طرف کو آر ون گروپ اٹیشت ہے اور دوسری طرف کو آر ٹو گروپ اٹیشت ہے اور آر ون اور آر ٹو کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایک اس طرح کی چیز ہو یا سائیکلک کمپاؤنڈ ہو ٹھیک ہے یعنی سٹریٹ چین یا ان برانچڈ یا برانچڈ بھی ہو سکتا ہے وہ اور سائیکلک بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اس طرح کمپاؤنڈز کو ہم بولتے ہیں ایتھرز ان تمام کے اندر ان سب کو ایک ہی چپٹر کے اندر ڈسکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان تمام کی پراپٹیز آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آکسیجن ان سب میں کومن چیز ہے ٹھیک ہے اور صرف آپ ڈیفرنس جو ہے آپ ان ساتھ جو گروپ اٹیشت ہیں ان کو آپ ڈیفرنس کر کے دیکھ رہے ہو کہ کیسے پراپٹیز اور ریاکٹیوٹیز میں فرق پڑے گا سو فرسٹ اپ آل ہم ایتھرز کے بارے میں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایتھرز کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں ایتھرز آر نوملی کلاسیفائیڈ ایز اف ٹو ٹائپس ون اف تیم اس کالڈ سیمپل ایتھرز اور دوسرے کہلاتے ہیں مکسٹ ایتھرز ٹھیک ہے سیمپل ایتھرز ایسے ایتھرز کو کہتے ہیں جن کے اندر آکسیجن کی جو دو طرف کو چیزیں لگیویں ہیں وہ دونوں ایک ہی جیسی ہوں مثلا اگر یہاں پہ آپ نے میتھائل گروپ لگایا ہوئے یعنی CH3 تو اس سائٹ پہ بھی اگر میتھائل ہی گروپ لگاوا ہو تو یہ ایک ایتھرز ایتھرز سیمپل ایتھر ٹھیک ہے یا اگر میں نے آکسیجن کے ایک طرف کو تین کاربنز لگا دی ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی پھر اگر میں تین ہی لگا دوں اسی طریقے سے تو یہ ایک ایتھرز 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 کیلئے ایک اور بھی ورڈ لٹریچر کے اندر یوز ہوتا ہے جس کال سمیٹرک سمیٹرکل ایتھرز سمیٹرک کا مطلب یعنی یہ دونوں سائیڈوں پہ ایک ہی چیز ایتھرز یعنی سمیٹرک ہیں یہ ایتھرز جن کو اس سائیڈ سے دیکھو یا اس سائیڈ سے دیکھو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی ٹھیک ہے ایتھرز 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 ایسے ہوتا ہیں جن کے دونوں سائیڈوں پہ کچھ اور لگاوہ ہوتا ہے مثلا یہاں پہ اگر دو کاربن کی کوئی ایک چین لگی ہوئی ہے یعنی CH2 CH3 لگاوہ ہے تو اس سائیڈ پہ پہ دو کاربن کی نہیں بلکہ ایک ہی کاربن کی چین لگی ہوگی اگر اپوزیٹ سائیڈ کے اوپر اگر ایک ہی جیسی چیزیں نہ لگی بھی ہو اکسیجن کے سو ایسے ایتھرز کو ہم بولتے ہیں دیز آر مکسٹ ایتھرز اوکے اور مکسٹ ایتھرز کو ہم ایک جو دوسرا جنرل نام لیتے ہیں جس رہاں ان کو ہم سیمیٹریکل ایتھرز کہتے تھے ان کو ہم بولتے ہیں دیز آر ان سیمیٹریکل ایتھرز ان سیمیٹریکل بیکوز اگر آپ اس سائیڈ سے دیکھو تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا اور اگر آپ اس کمپاؤنڈ کو اس سائیڈ سے دیکھو تو آپ کو definitely کچھ اور نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا so this was the first and very basic classification of ethers اب اس سے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ how to name ethers ethers کو نام دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے that is the nomenclature of ethers ethers کو normally دو قسم کے نام دیے جاتے ہیں ایک تو ان کے common names ہوتے ہیں اور common names relatively بہت easy ہوتے ہیں ایتھرز کے اور دوسری طرف آپ ان کو IUPSC کے مطابق international union of pure and applied chemistry this is an organization جو international level پہ nomenclature جو ہے define کرتی ہے ہر قسم کے chemical compounds کے so common names جو ہیں ایتھرز کے وہ تو بہت ہی easy ہوتے ہیں مثلا اگر آپ کے oxygen کے ایک طرف ایک لگاوا ہے alkyl group 1 اور دوسری طرف لگاوا ہے alkyl group 2 تو آپ اس کو بولو گے this alkyl this alkyl ether there is اگر یہاں پہ لگا ہوتا methyl اور یہاں پہ لگا ہوتا ethyl تو اس compound کو میں نام دیتا methyl ethyl ether obviously مطلب آپ نے پہلے ایک طرف جو group ہے اس کا نام بولنا ہے پھر دوسری طرف والے کا نام بولنا ہے اور ساتھ پھر آپ نے ether لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کی ہم ایک اور example کر لیتے ہیں اگر oxygen کے ایک طرف کو attached ہے ch3 اور دوسری طرف کو آپ benzine ring attach کر دو اگر تو پھر میں اس کو کیا بولوں گا this is methyl and this is اس کو آپ فنائل بھی بول سکتے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ benzine ring جب ایک bondage ہوتے تو آپ اس کو فنائل بھی بول سکتے ہو اور آپ اس کو benzyl بھی بول سکتے ہو بنزین سے benzyl اور فنائل دونوں بنتے ہیں so اب اس compound کو میں نام دوں گا methyl phenyl ether یا methyl benzyl ether ٹھیک ہے a very simple method to name them اگر آپ کے پاس اگر ایسے ہو جائے کہ oxygen کے دونوں طرف اگر ایک ہی چیز لگی ہو مثلا یہاں پہ بھی ethyl group لگا وہ ہو اور یہاں پہ بھی ethyl group لگا وہ ہو so i would then call it ethyl ethyl ether یا میں اس کو بولوں گا die ethyl ether see very easy سب سے مطلب پوری کتاب کا سب سے آسان نومنکلیچر جو ہے ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے there is of ethers اور وہ بھی common names but جو اس کے iu pse system ہے اس کے مطابق اتنا system اتنا ان کا simple نہیں ہوتا اس میں آپ یہ کرتے ہو کہ first of all آپ یہ دیکھتے ہو کہ ان chains میں سے سب سے چھوٹی chain کون سی ہے ٹھیک ہے ایک طرف r1 اور ایک طرف r2 لگی ہوئی ہے یہ simple chain ہو سکتی یہ cyclic chain ہو سکتی ہے جو بھی ہے آپ کے پاس آپ دیکھتے ہو ان میں سے چھوٹی والی کون سی ہے اور آپ کے پاس بڑی والی کون سی ہے ٹھیک ہے پھر جو بڑی والی ہوتی ہے chain مثلا اگر یہ والا گروپ بڑا ہے r2 مثلا ہم ایسے کر لیتے ہیں ایک example لے لیتے ہیں جس میں ہم ایک طرف لگا دیتے ہیں simple ch3 اور دوسری طرف تھوڑے سی بڑی chain لگا دیتے ہیں ch2 ch3 ٹھیک ہے اب ایک طرف آپ دیکھو لگا ہوا ہے ethile اور دوسری طرف لگا ہوا ہے methile so آپ کرتے یہ ہو کہ جو بڑی والی chain ہے نا اس کو الگ میں consider کرتے ہو بڑی chain کو آپ الگ چیز لے لیتے ہو اور چھوٹی chain کو آپ ایک الگ چیز لے لیتے ہو اور جو compound کا نام ہے جو parent molecule ہے وہ آپ بڑے والے کو کہہ دیتے ہو یعنی یہ جو compound ہے آپ کہو گے کہ یہ ایک ethane ہے ایتھین ہے جس کے ساتھ CH3O group آکے لگا ہوا ہے اور آپ اس پورے کو ایک ہی چیز لے لگے CH3O کو ایتھین ہے آپ کرتے کیا ہو کہ آپ جو بڑا والا molecule ہے آپ اس بڑے والے molecule کو کہہ دیتے ہو کہ یہ آپ کا parent molecule ہے اور جو چھوٹا والا molecule ہے چھوٹا والا group ہے وہ oxygen کے ساتھ مل کے ایک پورا attached group بنا دیتا اور اس attached group کو ہم نام کیسے دیتے ہیں اب methane کے ساتھ جب oxygen لگا ہوتا ہے تو methane اور oxygen کو ملا کے ہم ان دونوں کو بولتے ہیں methoxy اسی طرح اگر ایتھین اور oxygen ملا ہوتا تو ایتھا ایتھا اگر پروپین اور oxygen ملا ہوتا تو ایتھا پرو پاکس ٹھیک ہے اینڈ سو آن آپ اس طریقے سے ان کو نام دے دیتے ہو تو اس کمپاؤنڈ کا پھر نام ہو جائے گا methoxy ethane this is the iupac name so let's now practice ہم دو تین مزید کمپاؤنڈ لے کے ان کے پریکٹس کر لیتے ہیں and then we'll move to preparation let's consider you have a compound oxygen ایک is hydrogen over here and then oxygen کے other side پہ you have benzene ring so first of all اس کا جو general name ہے جو common name ہے وہ ہم لوگ اس کو کیسے دیں گے ایک طرف آپ دیکھو کیا لگا ہو ہے آپ کے پاس propyl group لگا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھو کیا لگا ہے this is phenyl یا بنزائل group اور propyl group کے اندر بھی اگر آپ further دیکھو propyl group لگانے کی بھی طریقی ہے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ propyl group ایسے لگا ہوتا c c c ch2 ch2 ch3 اور اس کو پھر ہم بولتے کہ یہ straight chain میں attached ہے یعنی n propyl لگا ہے but اگر آپ اس والے group پہ دیکھو تو this is not n propyl i would call it isopropyl ٹھیک ہے اگر اس پورے common name لکھا جائے اس propyl phenyl ether جس common name دینے کا یہ طریقہ تھا پہلے یہ چیز لکھتے ہیں پھر یہ چیز لکھتے اور پھر ساتھ ether لکھ دیتے اس اس common name تو بہت ہی simple ہو گیا اب اگر اس کو آپ نے iu psc کے مطابق نام دینا ہے اس کو اٹیچ کر دیا اکسیجن کے ساتھ اور جو بڑی چیز ہے اس کو میں نے parent molecule رکھنا ہے اور parent molecule کو میں فنائل نہیں کہوں گا کیونکہ وہ پورا parent molecule ہے جس طرح اس کو پھر ایتھائل نہیں ایتھین بولا تھا اس طرح اس کو پھر ہم بولیں گے بنزین بنزین ایک parent molecule ہے اس کے ساتھ آئیسو پروپاکسی گروپ لگا ہے آکسی اس وجہ سے آکسیجن کو میں آئیسو پروپین کے ساتھ شامل کر دیا ہے ایتھر کو ہم پرپیئر کرتے ہیں نورملی الکوہل سے ٹھیک ہے کیونکہ الکوہل کے ایک طرف کو لگا ہوتا ہے کوئی الکائل چین اور دوسری طرف کو لگا ہوتا ہے ایچ آکسیجن کے دونوں سائٹ پہ اب اگر آپ کسی طریقے سے الکوہل کے اس ایچ کو ہٹا کے یہاں پہ ایک اور الکوہل چین لگا دو تو کیا بن جائے گا ایتھر ہمارا بیسک پرپس یہی ہوتا ہے کہ الکوہل کے ایچ کو ریموف کیا جائے اور یہاں پہ آکے کوئی اگر گروپ آکے اٹیچ کروائے جائے اور اس طرح کا جو جس میں یہ میکنیزم فالو کرتے ہو اس کو ہم بولتے ہیں جس میں ہم الکوہل کا ایک ایچ ریموف کرواتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایک الکائل گروپ آکے سبسٹیٹوٹ کرواتے ہیں اور یہ دو سٹیپ کے اندر یہ اوورال ریاکشن ہوتا پہلے سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی الکوہل لیتے ہیں مثلا آر ون او ایچ یہ میں نے ایک الکوہل لیا ٹھیک ہے آر ون کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کا ریاکشن کروا دیتے ہو سوڈیم یوں اندرسٹین کہ سوڈیم کے ساتھ جب کوئی ایسٹ وغیر ریاک کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ او ایسٹ بن جاتا ہے آر ون او نیگٹیو این اے پوزیٹیو اور ساتھ میں ہیڈروجن گیس جو ہے ریلیز ہوتی ہے اب دیکھ لو ایک مولیکل ریلیز ہو یہ دو مل کے یہ بھی دو ہوتے ہیں یہ بھی دو ہوتے ہیں اور ایچ ٹو کا مولیکل ریلیز ہو جاتا ہے اچھا اب آپ کے پاس یہ ایک پروڈک بن گیا ہے یہ پروڈک بنانے کا مقصد تھا کہ اب آپ ایسے کر سکتے ہو کہ جس چیز رییکشن کر رہے ہو اس چیز کا سبسٹوئنٹ ہے وہ یہاں پہ آکے اٹیج ہو جائے گا اب آپ بلکل وہی کرو کہ آپ کوئی ایسی چیز کے ساتھ رییکشن کروا دو جس میں ایک الکائل گروپ ہو اور کوئی ایک ایسی چیز ہو جو سوڈیوم کے ساتھ رییکشن کرتی ہو یعنی R2 CL اگر آپ اس چیز کے ساتھ رییکشن کروا دو تو کیا ہوگا کہ NA اور CL تو فورا آپ میں رییکشن کرنے کی کوشش کریں NA CL بنا دیں گے اور یہ جو R2 گروپ ہے یہ سمپلی یہاں پہ آکے یہ سمپل دیکموزیشن رییکشن جس کے اندر یہاں پہ R1 O R2 پروڈیوس ہو جائے گا اور ساتھ آپ کے پاس NA CL پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو R1 O R2 ہے یہ ایتھر میں ایک دفعہ پورا پروسیجر کسی ایک مخصوص اگزیمپل کے اوپر کر کے آپ دکھا دیتا ہوں اور اگزیمپل آپ نے پروپیر کرنا ہے کون سا ایتھر لیں مثلا آپ نے پروپیر کرنا ہے اتھاکسی پروپین کو ایتھاکسی پروپین کا پہلے تو آپ سٹرکچر بناؤ کیسا ہونا چاہیے ایتھاکسی پروپین کا مطلب ہے ایتھین چھوٹا مولیکیول ہے اس کے ساتھ میں اوکسی شامل کر دیا ہے اوہ پروپین پروپائل گروپ یعنی ایک اوکسیجن کے ایک طرف ایتھائیل گروپ لگا ہو یعنی CH2 CH3 ایتھائیل گروپ ہو گیا اور دوسری طرف اوکسیجن کے پروپائل گروپ لگا ہو ہے CH2 CH2 CH3 اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ چیز پریپیئر کرنی ہے کسی طریقے سے تو کسی الکول سے کہا نہیں سٹارٹ کرو گے اب الکول آپ کون سل ہو گے آپ کے کرسکتے ہو کہ آپ ایتھنل لو یا آپ ایسا کرسکتے ہو کہ آپ پروپنول لو دیکھیں میں دونوں طریقوں سے آپ بتا دیتا ہوں کہ کیا ہو گا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر شروع میں ایتھنل لے لیں تو پھر کیا ہوگا اگر شروع میں ایتھنل لے لوں یعنی شروع میں میں نے یہ چیز لے لی ہے ch3 ch2 oh اور اگر اس کا میں ریاکشن کروں کس چیز کے ساتھ ریاکشن کروانا شاب سوڈیم کے ساتھ ریاکشن کروانا اور سوڈیم کے ساتھ ریاکشن کروانا تو کیا ہوگا گوڈ ہیڈروجن گیس ریلیز ہوگی اور اور اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں ch 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 o negative na positive یہ منس na positive الگ میں منس و پلاس نہ بھی لکھو بات کا ایک مطلب ہے na بن جائے گا بر negative positive just to show you کہ elektronegativity کا کافی سارا difference ہے اب یہ جو product آپ کے پاس بن گیا ہے یہ کیا کرے گا کہ یہ پورا product یہ react کرے گا کس چیز کے ساتھ اب یہ دوبارہ آپ نے سوچ نا کہ کون سی چیز ہونی چاہیے اس پورے product کو میں کس چیز کے ساتھ reaction کرو ہوں تو ہمارے پاس ethoxy propane بنے کیونکہ oxygen کے ایک طرف ethyl group already لگا میں ch2 ch2 یعنی propane group ہو گیا اور propane group کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو sodium کو remove کرے تو آپ یہاں پہ bromide لگا دو ٹھیک ہے اب آپ reaction کرو گے so what would happen is کہ sodium اور bromide مل کے na br produce کر دیں گے اور ساتھ جو دوسرا product ہو گا کہ کے کے ساتھ آکے یہ پورا group جو ہے یہ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے including this oxygen hydrogen sorry so this complete group would be attached with this carbon and this is what you will be forming ethoxy propane دوسری تر دوسرا تہی یہ ہو سکتا تھا کہ آپ شروع میں ہی ایسا compound لیتے ایتھنول کے بجائے اگر آپ شروع میں ہی propanol لے لیتے اور propanol جب لیتے تو اس سے فرق یہ پڑتا کہ یہ جو آپ کا compound بن ہے again یہ already propane کا derivative اور یہاں پہ بھی propane بنتا اور پھر آپ یہ کرتے بجائے اس کے آپ propyl bromide کے ساتھ reaction کرواؤ آپ ایتھائل bromide کے ساتھ reaction کرواتے کیونکہ ایک propyl تو already لگا ہو ہے اس طف آپ ایتھائل ساتھ لگانا ہوتا ہے اور ایتھائل آپ ایتھائل بن جاتی ایتھاکسی پروپین ایتھائل ایتھائل برومائیڈ ایتھائل برومائیڈ یا ایتھائل برومائیڈ لینا ضرور نہیں ہے اب کوئی بھی الکائل ہیلائیڈ لیتے ہو الکائل ہیلائیڈ کا مطلب ہو گیا ر ایتھائی 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 اس میں کوئی ہیلوجین ہے اور ایتھائی کوئی بھی آر گروپ ہے اور اب آر ایکس کا آپ reaction کرواتے ہو with silver oxide ٹھیک ہے so what happens is کہ جو silver گروپ ہے this reacts with x ٹھیک ہے اور rx ایک نہیں ہوتا بلکہ دو rx کے ساتھ یہ reaction کروائی جاتا ہے ایک silver اس x کے ساتھ ریاکٹ کر جاتا ہے ایک اور silver اس x کے ساتھ ریاکٹ کر جاتا ہے اور یہ oxygen ہے یہ دو rs کے درمیان میں fit ہو جاتا r r gx یعنی 2 a gx آپ کہہ سکتے ہو اس طرح ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی alkyl group لو اور اس کو silver oxide کے ساتھ reaction کرواؤ تو آپ کوئی ether produce کروا سکتے ہو اس method کے ساتھ ایک limitation ہے think about it اس method میں ایک مسئلہ ہے وہ کیا ہے اس method کی limitation یہ ہے کہ جو بھی group یہ پہ اور یہ پہ لگے گا وہ ایک ہی group ہو گا یعنی اس طریقے سے آپ simple ether تو بنا سکتے ہو لیکن mixed ether بنانا comparatively difficult ہوگا لیکن اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے ویسے اتنی کہ mister آپ لوگ اس level تک پڑھ چکے ہو کہ اگر mixed ether بنانا پڑ جائے تو آپ کیا کر ہوگے آپ یہ کر ہوگے بجائے اس کے آپ simple 1 rx l 1 r1 x l l l l اور اس کا silver oxide reaction k پھر یہ ہوگا کہ آپ probability r1 r2 کا ایک ether بن na کی probability سارے کے سارے یہ نہیں بنیں گے کیونکہ r1 r1 الکائل halides لے کے ان کا reaction کر ہو ٹھیک ہے so this is it for this lecture آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے simply یہ دیکھا کہ ethers جو ہیں ان کی classification ہم کیسے کر سکتے ہیں there are simple or symmetrical ethers and اس کے بعد ہم نے دیکھا there are mixed or unsymmetrical ethers پھر ہم نے دیکھا ہم لوگوں نے دو techniques دیکھی ethers کو prepare کرنے کی جو پہلی technique تھی وہ بہت ہی general technique William sun synthesis جس کے اندر ہم alcohol کو لیتے ہوئے کسی بھی قسم کا ایther بنا سکتے ہیں اور دوسری technique ہم نے دیکھی جس میں ہم لوگ ایک alkyl halide سے start کرتے ہیں alkyl halide اور اس سے ہم لوگ سی اوکسائیڈ کے ساتھ یہ اس کو ایک طرح سے کہہ لوگ اوکسیڈائز کرتے ہیں alkyl halide کو اور اس سے ہم لوگ ایther پروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن اس پرابلم اس میتھر میں یہ تھا کہ اس سیمپل ایther تو پروڈیوس کر لیتے ہیں بات مکسیڈ ایther پروڈیوس کرنا کمپیرٹیولی ڈیفیکل ہوتا ہے اس ایسے نیکس لیکچر جو ہوگا اس چیپٹر کا لارس لیکچر ہوگا اور دوسرا ایther فیزیکل پروپرٹیز کیا ہوتا ہے